جوہاں رفیز سٹاک مارکٹ ایکسپرٹ لائف انڈ بزنس کوج آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں سر آج تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سٹاک مارکٹ میں جو انویسمنٹ ہے وہ کس طریقے سے ہو رہی ہے اور یہ اگر آپ میری اس پہ یوٹیوب چینل پہ چلے جائیں اس پہ آپ کلیک کریں تو اس پہ ڈیفرنٹ قسم کی پلی لسٹ بنی ہوئی ہیں اور اس میں اگر آپ پلی لسٹ جو ہے اس کو تلاش کرنا شروع کریں اور اس کو تھوڑا سا آپ سکون سے دیکھیں تو اس میں ایک تو ٹینیجرز کا پروگرام بھی یہ پڑا ہوا ہے لیکن آج جس پر میں بات کرنا چاہوں گا جس میں بہت ہی جسے آپ کہتے ہیں ڈیورسی فائیڈ قسم کے لوگوں کے بارے میں ہے چودہ سال کا بچہ سولہ سال کی بچی تھی اس کے فادر نے ریسٹیمونیل ریکارڈ کرویا اٹھارہ سال کا بندہ ہاؤس وائف اور ٹینیجرز سٹاک مارکٹ میں کیسے انویسٹ کر سکتی ہیں یہ دبائی سے ہماری ایک بہن تھی دبائی میں ریسائد ان کے میاں کام کرتے تھے شیوزہ ہاؤس وائف بیرون زمان صاحب تھے یہ میرا خیال ہے کہ اٹھویں جماعت پاس تھے سعودی ریبیہ سے اسی طرح جو اسامہ صاحب ہیں ڈھارہ سال کے ان کی ڈیٹیل اس کے اندر ہے لیڈیز کے بارے میں ایک اور ہے خواتین کے بارے میں ہے میرے اپنے بیٹے نے تیرہ سال کم نے اور یہ فاروق صاحب میاں والی سے ہیں ان کے بچے بھی ساتھ ان کے سیکھ رہے تھے پوری فیملی سیکھ رہی تھی پوری فیملی لرن کر رہی تھی تو یہ سٹاک مارکٹ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم چاہتے ہیں کہ پوری فیملی جو ہے وہ آپ کی لرن کرے اور وہ کر سکتی ہے اور یہ ایک عدد آپ کا فیملی بزنس بنے اور اس میں آپ یہ اگر دیکھیں یہ دسکرپشن کے اندر آپ اگر اس پلی لیسٹ کی آئیں گے تو اس دسکرپشن کے اندر آپ کو بہت سے چیزیں ملیں گی جس میں باہر کے ممالک میں یہ لنک پر کلیج کیجئے اور جنہوں نے میرے سیشنز دیئے ان کی ڈیٹیل بھی ہیں یہاں پر دی ہوئی اور ٹینیجر جو ہیں ان کے بارے میں اور ڈیفرنٹ چیزوں کے بارے میں تو یہ ساری ڈیٹیل دی ہوئی ہے ورائٹی کے لوگ ہیں ہر قسم کا بندہ مارکٹ میں کام کر سکتا ہے ہر قسم کا سٹاک مارکٹ کے اندر ہر طرح کا بندہ انویسٹ کر سکتا ہے آپ سٹوڈنٹ ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بارہ سال کی عمر سے اس کام کو سیکھنا شروع کر دینا چاہیے اور پوری فیملی کو سیکھنا چاہیے مل کے میاں بھی بھی سکھیں بچے بھی سکھیں اور چھوٹی چھوٹی انویسمنٹس ج انویسمنٹس میں آپ کو یہی چیزیں سکھاتے ہیں اور آپ ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیں اور اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور پاکستان سٹاک مارکٹ میں ضرور سرمایہ کاری کریں کیونکہ انفلیشن بڑھ رہی ہے اور آپ اپنے پیسے کو کسی ایسٹ میں پروٹکٹیل رکھ سکتے ہیں اگر آپ کا پیسہ آئیڈل ہوگا تو وہ انفلیشن کی نظر اس کی قیمتیں خرید گر جائے گی جیسے آپ نے دیکھا کہ چینی جو ہے وہ سو اور پیسے ایک سو پہندیس روپے پ پرسن بائنگ پر آپ کی گر گئی لیکن اگر یہ آپ نے کسی فیکٹری پلانٹ کاروبار میں لگایا ہوتا تو وہ اسی آپ کی ویلیو بیری ویلیو ہو جاتی اور اس کی پیداواری صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے یعنی وہ جو سو رویہ کماری تھی کمپنی وہ ایک سو چالیس روپے کماری ہوتی تو انفلیشن اگر پینتیس پرسن کی چیزیں گری ہیں یا بڑی ہیں تو کمائی چالیس روپے پڑھ گئی ہے اگر آپ دیکھیں تو اس طریقے سے کمپنیوں کی سمایہ سمایہ کاری بڑھتی ہے تو اس لیے میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ سٹوک مارکٹ میں سمایہ کاری کرنی ضرور سکھیں اور اگر آپ ہمارے پاس آنا جاتے ہیں 0309-466-240-336-424-2346 ہماری تمام طرح ایجوکیشن زوم پہ ہے آپ پاکستان کے کسی کونے سے ہوئے ہیں دنیا کے کسی بھی ملک سے ہوئے ہیں آپ اپنے سیشن یا ورکشوپ ہمارے ٹرین کر سکتے ہیں اپنے گھر سے ہی تو انشاءاللہ کسی سیشن یا ورکشوپ میں آپ سے ملاقات ہوگی ت سب تک کے لیے خدا حافظ